آج بڑی عدد لگے گی چیف جسٹس پاکستان آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت کریں گے سرکاری اسپتالوں کی حالت ازار، ظلفی بخاری کی ناہلی، ریلوے خسارے اور دیگر مقدمات پر سماعت ہوگی حامدن سے زائد اساسا جات اور صاف پانی کمپنی سکینل کے سمزہ شہباز کو نیب لاہور نے آج طلب کر رکھا ہے حامدن شہباز نیب ٹیم کے سامنے پیش ہو کر سوالوں کے جواب دیں گے نواز شریف کو جیل میں بی کلاس کی سہولت، بیرک میں ٹی وی، اخبار، میٹریس، تین پرسیوں کے ساتھ میز دستیاب، گھر سے کپڑے، برطن اور کھانا منگوانے کی بھی اجازت ہوگی جیل میں نواز شریف کا تبی معاینہ، ڈاکٹروں نے صحت تسلی بخش قرار دے دی بیرک نمبر ایک میں منتقل زلفکار بھٹو آصف زرداری، عمران خان، جعبید حاشمی اور خاج آصف اسی بیرک میں جیل کاٹ چکے بیٹی کی والد سے ملاقات، مریم نواز کی کورٹ لکپن جیل میں اپنے والد نواز شریف سے ملاقات، والد کے لیے گھر سے کھانا ضروری چیزیں لے کر آئی ملاقات جیل حکام کی نگرانی میں کروائی گئی، ایک گھنٹہ جاری رہی محکمہ داخلہ سپریم کورٹ کا حکم سرکاری ارازی با گزار کروانے کے لیے زلی انتظامیاں ان ایکشن، لاہور کے غیر قانونی وائٹ ہاؤس کی دیوارے میں سمار کرینوں، ہتونوں اور بھاری مشینری سے کھوکر پیلس کو گر آیا گیا پیلس میں موجود گندم کی بوریاں، علماریاں اور دیگر سامان اٹھا لیا گیا آپریشن ایسسٹنٹ کمیشنر سٹی احمد بٹ کی زیر نگرانی کیا گیا پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود رہی خوکر برادران کے گرد گھیرا تنگ، وائٹ ہاؤس کا ایک اور کیس بے نکاح پہلے پاس نقشہ، پھر منسوخ نقشہ اور اب لڈی اے کا بھی منظور نقشہ سامنے آ گیا ساٹھ کنال پر محیط خوکر پیلس کی صرف نو کنال ارازی کی منظوری لی گئی شفیق خوکر، افضل خوکر، سیف خوکر کے نام چار نقشے پاس ہوئے کرپشن سکینڈل میں گرفتار، ایل ڈی اے کے سابق ڈائریکٹر رائے اشرف نے نقشے پاس کیے گھرے لو ملازمہ دو بہنوں پر تشدد کا کیس، سابق پفا کی وزیر صدیق کانجو کا بیٹا امین کانجو کمرہ عدالت سے گرفتار امین کانجو نے یاسمین اور سائمہ پر چوری کا الزاب لگا کر شدید تشدد کیا والدین کا موقف گورنر ہاؤس میں یوم قائد اور کرسمس کے حوالے سے خصوصی تقریب گورنر وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء کی شرکت مل کر کےک کاٹا گورنر پنجاب بولے ایسے پاکستان کے لیے کوشہ ہیں جہاں سب کو حقوق ملیں نئے پاکستان میں ہم نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے نون لیگ کی جانب سے موڈل ٹاؤن سیکٹری ایٹ میں قائد ڈے پر کےک کاٹنے کی تقریب پرویز ملک علی پرویز ملک شاہستہ پرویز چودری شہباز اور ڈپٹی میئرز کی شرکت سی پی او آفیس میں بھی قائد کےک کاٹنے کی تقریب جناز پتال کے ڈاکٹروں نے قائد آزم کے یوم پیدائش پر کےک کاٹا ستائیسویں قومی رولر سپورٹس چیمپینشپ جمناسیم ہال میں شروع سبائی وزیر سنت میاں سلام اقبال وزیر کھیل رائے تیمور نے افتتا کر دیا کھلاڑیوں کی قومی پرچم تھا میں پرفارمنسز دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا بچھڑا ہے جو ایک بار تم ملتے نہیں دیکھا اس زخم کو ہم نے کبھی سلتے نہیں دیکھا خوشبوں محبتوں کی شائرہ پروین شاکر کو مداہوں سے بچھڑے چوبیس برس بیٹ گئے اردو زباروں عدب سے محبت کرنے والا ہر شخص انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں اور ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو جذبوں کے شائر منیر نیازی کی آج بارویں برسی عدب کے لیے گناہ قدر خدمات سن انجام دینے والے اردو اور پنجابی کے معروف شائر منیر نیازی کو ہم سے بچھڑے آج بارہ برس بیٹ گئے ان کے اشار کی میک آج بھی فضا کو موطر کیے ہوئے ہیں